اس سے پہلی ویڈیو میں دیدار باری تعالیٰ کی پوسیبلیٹی کے حوالے سے ہم نے تفصیلاً بات کی تھی اور یہ ویڈیو بھی میں اسی کنٹینیوٹی میں ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں لیکن اس کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے مختلف ہے تھوڑا کیونکہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ہمت کی بات ہے نا اب وہ جنہوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یا جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ویڈیو دیکھ نہیں ہے ان کو سمجھ آجے گی میں کیا بات کر رہا ہوں جو لوگ اتنا نہیں ہیں آگے میند مشاکت نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم دوسری فسیلٹی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں جب انسان دیدار باری تعالیٰ کی تمنہ کی بات کرتا ہے جو کہ حق ہے ہر انسان کے ذہن کے نہاں خانوں میں کہیں نہ کہیں یہ آس امید پل رہی ہے تو اسی طرح سے ایک یہ بات بھی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بات ہو سکتی ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ بات کر سکتا ہے چلیں دکھائی نہیں دیتا تو بات تو کر لیں ٹھیک ہے تو بالکل ہنڈر پرسنٹ یہ بھی پوسیبل ہے اور اس کی پوسیبلیٹی رکھی ہوئی ہے دعا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان سے دعا کے توصل سے بات کرتا ہے شروع دن سے میں بھی یہ سنتا آیا تھا کہ دعا ایک رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے ایک کمیونکیشن ہے اور میں نے دعا پر پورا ایک باب لکھا کتاب کے اندر اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو میری کتاب پڑھ کے یہ بات سمجھ جائی کہ میں نے دعا کا چپٹر اس میں شامل کیوں گیا کس کو نہیں آتی دعا کرنی سب ہی دعا کرتے ہیں اللہ کے بندے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے نام سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ دیتا ہے تو یہ رابطہ کیسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے جب یہ بات مجھے پتا چلی کہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے obviously سب سے پہلے نماز تو وہ تو ایک احلاق موضوع ہو گیا اب دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا کیسے ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے ہے دعا ایک prayer is a communication you communicate کہ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے یا مجھے معاف کر دے میرا یہ کام کر دے میری مقفلت کر دے whatever ہے تو بات ہی اب لوگ یہاں تک راضی ہو گئے اور لوگ کہتے ہیں کہ مانگلی دعا ہو گئی اللہ تعالیٰ سے بات آمین میں نے کہا کہ جواب کہا ہے اپنی بات تو سنائی اللہ کی بات سنی یا نہیں سنی تو جو تھوڑے سے زیرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کا جواب ہے میں نے کہا سو بسم اللہ کیوں نہیں کس کو نہیں چاہیے قبولیت سب کو چاہیے کیا یہ ساری بات ہے نہیں میری زندگی میں مجھ پہ ایک وقت ایسا ہے جب مجھے بہت شدت سے اس بات کی تمنا پیدا ہوئی کہ دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم بات تو ہو مبارک آواز تو سنائی دے اب وہ کیسے دے سنائی سوچ بجار میں گیا دیکھنا شروع کیا سوچنا شروع کیا کھنگالنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ دعا وہ ہات لائن ہے جسے اللہ سے بات ہوتی ہے میں نے بھی گھمایا نمبر جیسے آپ گھماتے ہیں اول آخر دروش شریف ملی کال میں نے کی بات آگے سے خموشی کوئی رسپانس نہیں کوئی رسپانس نہیں اس نے قرآن میں کہا میں سنتا ہوں دعا اور قبول کرتا ہوں بات کرتا ہوں کہ جاؤ میں نے کہا جی میں اس لیے نہیں آیا قبولیت کی تو تمنا اور امید اور یقین تو آپ پر رہے ہی ہے آپ سے بات کر نہیں اب آگے پھر ایک ڈیوائن سائلنس ایک باروب ایک خدائی خموشی کا مجھے سامنا کرنا بڑا کچھ وقت اس وقت گزرا ہے اور اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک بار اللہ کیا کہ رویا پٹا دعا میں کہ یا اللہ بات تو کر ٹھیک ہے ہم اتنے پاک نہیں ہیں ہم ایک کمیاں کتائیاں ہیں ہم گناہگار لوگ ہیں میرے جیسے سے بھی بات کر لے کبھی میں بھی دنیا میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے جیسے گناہگار سے بھی اللہ نے بات کر لی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے اور پھر اللہ نے بات کر لی اور وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے کی جب آنکھ کھل جائے تو پھر دیواروں کے بیچ میں اپنا مو بھی نظر آتا ہے میں نے کتاب پڑھی سب ہی نے پڑھ رکھی اکثر لوگوں نے پڑھ رکھی ہے سب سے زیادہ بیس سیلر کتاب ہے سپیرچوالٹی میں ورلڈ وائیڈ پائلو کولو کی ہے الکیمیسٹ مینگنیفیسنٹ بک ہے بہت چھوٹی سی کتاب ہے خوبصورت کتاب ہے اچھا اس کتاب میں پائلو کولو نے اومنز کا ذکر کیا شگون جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو مصنف ہے اس نے جو کریکٹر تخلیق کیا ہے چرواہے کا وہ نشانیوں سے چلتا ہے شگون لیتا ہے اس کے پاس پتھر تھے ان سے وہ شگون لیتا تھا اور وہ سمٹمز کو سٹڈی کرتا تھا اور وہاں سے اچھا یا بری اپنی فعل نکالتا تھا اندازہ لگاتا تھا اور یہ اس نے کمیونکیشن کا طریقہ بتایا اندھے کو کیا چاہیئے تھے دو آنکھیں مجھے ایک بات سمجھ آگئی مجھے یہ سمجھ آگئی بات کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو یہاں پر مجھے بات ختم نہیں کرنی ہے جب خدا بولتا ہے تو وہ سائنس کی لینگویج میں بولتا ہے یہاں تک میں پائلو کولو سے میں ایگریڈ ہوں وہ تھوڑا سا ایک اور رخ کو مڑا چونکہ مسلمان نہیں ہے آثر تو وہ بہت بڑا پوری دنیا اس کو مانتی ہے اس میں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے کتاب بھی بڑی شاندہ اور بھی بہت کچھ لکھا اس نے لیکن ایک کام وہ کچھ اور طرح کا کر گیا کہ وہ شگون کے جس فلسفے کو لے کے چلا کہ جو بھی قدرت آپ کو دکھاتی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں سے آپ نشانی نکال لیں اور اس کو غور سے دیکھیں کہ اس میں آپ کے لئے کیا اشارہ چھپا ہوا ہے یہ تھوڑی سی ہندو فلسفی میں جلے جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ شگون کو بہت سگنیفیکنس دی جاتی ہے بہت امپورٹنٹ سمجھا بلی راستہ گاڑ گیا برا شگون آگیا جی اب سفر نہیں کریں گے منحوس گھڑی آگئی ساتھ نیک ساتھ یہ وہ ہمارے ہاں بھی نجومی یہ کرتے پھرتے ہیں تماشا آپ کو بتائیے اچھا مجھے ایک خیال سجھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دوستی عطا کر یہ ہوگی طویل مدد کی دعا پھر میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی مجھے مغفرت میری کر دے مجھے آخرت میں بخش دے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور میرے رزق میں اضافہ کر دے میرا علم بڑھا دے ٹھیک ہے اور میرے فلان بندے کے ساتھ معاملات خراب ہو گئیں یہ بھی حل کر دے ٹھیک ہے اور میری فلان تو اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے اس سے میرا معاملہ علجیہ ہے اس کو ٹھیک کر دے اور میرا بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا اس معاملے کو بھی ٹھیک کر دے صحابہ اکرام نے تو اپنے جوتے کے تصویر بھی اللہ سے مانگے ہاں ہاں اب یہ میں نے مختلف دعائیں آپ کو بتائیں ان میں کچھ طویل مددی دعائیں ہیں کچھ ایٹرنیٹی کو جاتی ہیں کچھ دعائیں کم مدد کی ہیں اور کچھ ابھی کل پرسوں کے لیے ہیں بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا کروا دے تو نزدیک آگی نا دعا کی قبولیت تو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ میں کلیل مددی دعا کیوں نہیں مانگتا شورٹ ٹرم تھوڑی سی دیر کی لمبی کی جگہ شورٹ ٹرم کیوں نہیں مانگتا وہ لوگ ان کرامتوں میں چلے جاتے ہیں میں تو گناہگار بندہ بڑھا ہوں میں نے ایک دفعہ اللہ سے لارڈ میں کہہ دیا میں نے کہا میں جلیبیاں کھانی ہوں ٹھیک ہے آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی اللہ کے لارڈ لیں ہم سارے اللہ کے پیارے بند ہیں وہ کسی روح میں بیٹھا ہوا تھا تھا اس وقت دعا پر فوکس تھا ذہن میں یہ چلتا تھا دعا کیا ہے میں نے جلیبی کھانی ہوں ابھی بھی بخیر بڑی پسند ہے تو وہ شام کو چھوٹا بھئی گھر میں آیا تو وہ جلیبیاں لے گیا کیا بات بات ہوگی نا ہوگی قبول دو آپ نے جلیبیاں مانگی شام کو جلیبیاں آگئی بات ہوگی نظر آگی بات ہوتی ہوئی بولا ہے آپ کے صاحب کی بات کا جواب دیا ہے آپ نے پکارا اس نے جواب دے دیا تو جب مجھے یہ سسٹم سمجھ میں آگیا کہ اللہ میرے سے نشانیوں کی زبان میں بات کرے گا وہ سائنس بھیجے گا ایونٹس بھیجے گا ٹریگرز بھیجے گا وہ مجھے انفس و آفاق میں نشانیاں دکھائے گا میری دعاوں کے بموجب ٹھیک ہے اب میں نے اس دعا سے بجے ایک بات تو سمجھ آگئی کہ اللہ تعالیٰ سے ایمرجنسی بات کرنی ہے تو چھوٹے ٹائم کی کریں ٹھیک ہے بڑے بھی دکھاتوں کیسے ہوتی ہے تاکہ وہ قبول ہو آپ کو پتا چلے اللہ رسپونڈ یہاں تک تو بات مسئلہ میں رہا ہو گیا اب میں آئے لمبی مدد کی دعا پر اور میں نے اللہ کو کہا میں نے کہا اس خاندان میں سے مجھے اٹھا مجھے انچا کر دے مجھے علمت آ کر دے مجھے ہدایت دے دے مجھے علمت آ کر مجھے کسی قابل کر دے مجھے اپنی دوستی کے قابل بنا دے اس خاندان میں اس شہر میں کوئی مجھے میں امید وار ہوں تیرا اب یہ دعا ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اب کر دی آپ بھی کرتے ہوں گے یا اللہ مجھے رسکت آ کر یا اللہ مجھے علم دے دے ٹھیک ہے یا اللہ میرا فلا منصوبہ اس کو کامیاب کر دے منصوبہ شروع ہو گیا یہاں آکے لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں وہ آمین کہا کہ بھول جاتے ہیں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتہ ہو کہ اس نے جال پھلایا ہے پرندوں نے اترنا ہے وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے اب یہ کوئی دعا ہے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ آخرت میں جگہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ تو دعا ہی نہیں ہے یہ تو فرمیلٹی ہے نا ایک دعا یہ ہے کہ آپ کو مسئبت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ تعالی سے بڑی سنسیر لی کوئی شیعہ مانگی ہے اس کی بخشش مانگی ہے کوئی دنیاوی چیز مانگی ہے کچھ بھی مانگا ہے تو اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں پھر نشانی آئیں گی اگر تو چھوٹی مدد کی مانگی ہے تو سیدھا جواب ہی آ جائے گا قبول ہے یا نا قبول ہے نا قبول ہے ایسے ہی ہے اچھا اب اگر مانگی ہے لمبی مدد کی کوئی بڑا پروجیکٹ اللہ سے مانگ لیا ہے آخرت کی کامیابی مانگ لیا ہے سارے مسلمانوں کو مانگ نہیں ہے سارے مانگتے ہیں اب جب آپ نے فوضہ نظیمہ مانگ لیا ہے آخرت کی کامیابی تو اب آئیں گی سائنس اب آپ کی زندگی میں نشان اتریں گے وہ نشان کیسے آئیں گے وہ ایونٹس کی صورت میں آئیں گے وہ واقعات کی صورت میں آئیں گے وہ کرداروں کی صورت میں آئیں گے وہ حادثات کی صورت میں آئیں گے اور جب وہ آنے شروع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہوگے پھر اللہ کے پاس یا اللہ اے کیوں گیتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تو نہیں تو کہا تھا میں تو تیری دعا کی قبولیت کے رستے بنا رہا ہوں تو اسباب کے اندر سے بناوں گا نا اور آدمی ان نشانیوں کو سمجھنے کی وجہ ہے ان کی انکوائری کرنے کی وجہ ہے ان کو مائل سٹون کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز یا ان کے اوپر لیٹرز پڑھنے کی وجہ ہے ان سے خوف کھاتا ہے الٹا پریشان ہوتا ہے اور ان کے حال کرنے کے لیے ایک آدمی نے کہا میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنے دوستی میں لے جا مجھے ٹھیک کر دے اللہ نے میرا کاروبار بند کر آ رہی ہے بند سیریوسلی میں نے میرا بی پی نیچے گرہا ہے ٹھیک ہے مجھے ٹھنڈا کیا میں چھوڑ کے باگ گیا اب میں بیٹھ ہوں دعا میں پھر کہ یا اللہ میرے رزق بند ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبر کا تجھے کیسے پتا ترہ رزق بند ہو گیا میں تیرے رستے بنا رہا ہوں کیونکہ جو تمنا تُنے کی ہے تجھ میں وہاں تک پہنچنے کی اہلیت نہیں ہے دیکھیں آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق تا کر آپ میں رزق تک پہنچنے کی کپیسٹی نہیں ہے انسان میں چونکہ رزق کمانے کی کپیسٹی نہیں ہے ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چلاکی تو ہوتی ہے تو پڑے لکھے کام پڑے لکھی کی بات نہیں ہے ایک آدمی پڑا لکھا ہے وہ پڑے لکھے طریقے سے رزق دون لے پھر ایک کام پڑا لکھا ہے وہ مزدوریاں کر کے امیر ہو جائے کچھ نہ کچھ تو سسٹم لگا لے گا نا پنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ ہم رزق تک اپنی کوشش سے نہیں پہنچ سکتے ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں رزق دینے کا سسٹم ایک بالکل علاق جیز ہے ہاں بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے ایفرٹ کی وجہ سے ہی آتا ہے اور آتا بھی ہے میں انکار نہیں کرتا لیکن در پردہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں رازق ہوں اور میں وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہم ہمیشہ دیکھتے آتے ہیں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایسے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے کوشش صرف کوئی یہاں سے نکل آتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے ادھر آئے کوئی بات نہیں آدمی اس کی توجہی تو تراشتائی ہے اس میں تو کوئی حرج باری بات نہیں اب میں آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے اب اللہ نے آپ کی جوب نکال دی پیچھے سے آپ کسی کمپنی میں تھے ہوں گے اللہ نے آپ کی جوب ختم کر دی کوئی مانگی ہوگی دعا آپ نے اس کا ریزلٹ آگیا یہ آپ فارق ہو گئے اب آدمی کو یہ سائن سمجھ نہیں آتا آدمی اس کو سائن سمجھتا ہی نہیں ہے آدمی اس کو مسئیبت سمجھتا ہے جب اللہ ریسپانڈ کرتا ہے آدمی کو مسئیبت پڑ جاتی ہے یہ مسئلہ بڑھ گیا یہ تو یہ مجھے کہ کرتی ہے دعا بھول گئی بے پناہ علم کے ساتھ ایک روشن آنک شاہی ہے تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا میری زندگی میں بھچال کھڑا کر دے گا اس کی وجہ پتا کیا ہے وہ کیوں ایسے کہتا ہے وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ میں رات کو اٹھوں میں سو کے صبح اٹھوں رات کو تو میری دل کی دنیا بدل گئی ہو اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں وضو کر کے مسجد کو نکل جاؤں دفتر جانے کی وجہ ہے ایسا کبھی نہیں کرے گا کر سکتا ہے اس کی وجہ ہے اس کے پاس ایک اگر وہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر کیوں نہ کرے گا آپ کا کیا قصور ہے تو پھر ہر بندہ دعا مانگے گا اور سپیرچوالیٹی کے دور جائے گا اور سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا کیونکہ بندے تو سارے اسی کی ہیں بندے سارے اسی کی ہیں بندوں کو کس کا دل کرتا ہے جا کے کمائیاں کرے دندے پیٹنے کو کس کا دل کرتا ہے اب میں نے کی دعا تو اللہ یہ کرے گا میری زندگی میں بھچال کھڑا کرے گا ایک طفان آئے گا وہ طفان اس لیے آئے ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ میری نیت میں ہے اب مجھے دیکھیں جب کہا گیا نیتوں پر عمال کا دارومدار ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیتوں سے سب کچھ کر لیں گے عمال کا دارومدار نیتوں پر ہے مقدر کا نہیں ہے آپ کے ایکشنز آپ کی نیت سے آتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کا ایکشن میں ڈھال رہا ہے یہاں تک ہم کلیر ہیں لیکن آپ کے مقدر میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے آپ کی نیت آپ کے عمل پر ڈھلتی ہے اور آپ کے عمل سے آپ کی تقدیر پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نیت تدبیر اور تقدیر تقدیر تدبیر پر ابھی تو ویڈیو کر کے اٹھنا ہے نہیں جی بلکل اچھا اب میں نے دعا جب مانگی ہے نا تو وہ میری تمناوں میں ہے اس کا مطلب میری نیات میں ہے لیکن میرے ایکشنز اتنے ویک ہیں کیونکہ میں پاس نالیج کام میں میں کبھی چلے کروں گا کبھی مراقبے کروں گا کبھی میں کسی بابے کے پیشے لگوں گا کبھی کسی کے پیشے کبھی کسی نجومی کے پاس جاؤں گا کبھی کچھ کبھی آنکھیں بند کر کے جیب جیب حرکتیں کروں گا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ میری زندگی میں ہاتھ ساتھ بھیجے گا وہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھے ڈپریس کریں گے یا مجھے تحریک دیں گے یا مجھے موٹیویٹ کریں گے کردار بدلے گا میرے وہ میرے واقعات ایسے گھر دے گا جس کے اوپر وہ میری نفسیات کے اندر ایسا دباؤ پیدا کرنا شروع کرے گا میری دعا کے لیے میری دعا کی قبولیت کے لیے جس کی وجہ سے میں ان راستوں کا آہستہ آہستہ مسافر ہونے لگوں گا جن پہ میں اپنی مذیر اپنی کوشش اور اپنی دریافت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہر بندہ کہتا ہے میں نیک ہو جاؤں نیک ہو کی نہیں جاتے اپنی کوشش سے جنت لے لو پھر اپنی کوشش سے اللہ تعالی کو کنونس کر لو پھر دعا کی ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا اللہ سے کریں گے جتنی بڑی آپ نے آس اللہ سے رکھی اتنی لمبی پھر آپ کو کمیونیکیشن کے لیے بھی تیار رہنا ہے اور جب اللہ بولتا ہے تو وہ پھر اللہ ہے وہ بندے کی مرضی سے نہیں بولتا وہ کام کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے پھر وہ آپ سے وہ کام کرواتا ہے ایک وقت آیا آپ ایموشنل ہوئے اور آپ نے سیریس ہو کے مانگی دعا کہ یا اللہ بس میجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے میں فارق ہو گیا اللہ نے کہا یا ایموشنل ہو گیا ہے چھڑوں پر ہے ٹال دو اگلے دن بندہ پھر آ گیا اگلے دن پھر آ گیا وہ دو سال اسی تڑب میں لگاو ہے نہیں میں دوست ہی کرنے ہوں کی کر لیں میرے کو بڑے یادنے تو رہنے نہیں میں کرنے ہی کرنا اب دپریس ہوئی پھر آخر کا سیریس ہو جاتا ہے اللہ تاللہ بتوجہ ہوتا ہے آدمی پہ ہم بہت جلد فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ جیسے میں اپنے کسی سبارڈینیٹ کو اپنے کسی متحد کو جو مسلسل شرارتیں اور سرکشی کر رہا ہے میں کسی کام میں بیزی ہوں پروجیکٹ میں تو میں اسے کہوں گا کہ میں ادرہ اس سے فارغ ہو کر تمہیں بڑھتا ہوں میں بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو پھر اللہ تاللہ سیریس ہو کے جب بندہ بہت سیریس دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ تاللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب آدمی اللہ تاللہ کہتا ہے یا اللہ نہیں میں اموشنل نہیں میں سوچ لیا ہے میں آنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی دعا ہوتی ہے میں نے کسی لڑکی کے پیچھے پڑ گیا بندہ میں یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کرتا چلوں اللہ تاللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے کہ کچھ جب ٹال دی جاتی ہیں قبولیت تو وہ بھی ہے رد تو وہ بھی نہیں ہوئی دعا کا نا قبول کرنا بھی قبول کیا جانا ہی ہے بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول کر لی جائیں تو الٹا ایک مصیبت ہے لیکن میرے تجربے میں ایک بات آئی ہے کہ سنسیریٹی دیکھی جاتی ہے تڑپ دیکھی جاتی ہے جنون دیکھا جاتا ہے رونا دیکھا جاتا ہے کرلانا دیکھا جاتا ہے سجدوں میں سر مارنا دیکھا جاتا ہے انگیند فیکٹر کاؤنٹ ہوتے ہیں پھر دیکھا جاتا ہے کتنی سیریسلے نہیں ہے یا اللہ مجھے گاڑی دیتے اللہ کو پتہ ہے اس نے مار جائے نا ایکسیڈنٹ میں انہی دے گا آپ کو جینے دے گا لیکن ایک آدمی پڑ گیا پیچھے محل لانی ہے محل لانی ہے اللہ دی دیتے اتنا رہیم و کریم ہے کہ میں کچھ باتیں اس وقت کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ سنسٹیف ہو جاتے ہیں میں نے اپنے رب کو ایسا رحیم و کریم پایا کہ کبھی کبھی میں نے کوئی دعا ایسی بھی اپنے ایام جہلیت میں مانگی جو مجھے پتا بھی تھا کہ ٹھیک نہیں مجھے پتا بھی تھا اتنی اکل تو اس وقت بھی تھی کہ میں نے اللہ کو تڑپتے ہوئے کہا I know this is wrong I know this can harm me It's not good It's not graceful to ask But you are God تو میرا رب ہے تو کر دے اس ٹائم مجھے چاہیے مجھے چاہیے اور اللہ لکھا تھی اور ہوئی پوری دعا پھر دھکا بہت بڑا پھر پینڈا بیس بھی سال کا ہوئیسا ہے کبھی کبھی آپ کو بھی تو experience ہوگا آپ کا بچہ جب بہت زیادہ گرے پھر بندہ پیگل بھی تو جاتا ہے مجھے ایک آدمی آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو آپ ٹوفی نہ لے کے دیں اس کے دات خراب ہو رہے ہیں نہیں کبھی بچہ رونے لگ پھر آپ کہتے ہیں اچھا چاہیے میں تیرے دانتوں کا علاج بھی کرا دوں گا مسئلہ یہ کبھی it happens اللہ اتنا رحیم ہو کری کہ آپ جب کبھی کبھی لاد میں آ جائے تو وہ پھر کہتا اچھا چاہیے مانگ کی جائے ٹھیک ہے تو اب میں الگ بچے اگر پڑا رہا پڑا رہا پڑا رہا تو وہ بھنچال لے کے آیا اب بھنچال جب آیا تو میرے اوپر مصیبتوں کی ٹوٹے کی ٹریل ایک بندے نے کہا یا اللہ پیسہ دے دے پیسہ دے دے پیسہ دے دے تو اللہ نے اس کے رستے اتنے مسدود کرتے ہیں اس نے کہا میں پیسہ مانگ رہا ہوں تو نے مجھ سے اگلا بھی لے لیا جبکہ وہ اگلے پیسے کے لئے رستہ کھول رہا ہے آئی ایم بلائنڈ مجھے نظر نہیں آتا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے جانا کدھر تو جب وہ رستے تراشتا ہے تو وہ چونکہ نئے رستے ہوتے ہیں دیکھے بالے نہیں ہوتے تو مجھے ان سے خوف آتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے لڑکے بالے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی گرل فرنڈ بریک اپ ہو جا رو رو کے مرے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں جنازہ نکل گیا ہے دو مینے بعد اسی چیز پر آس رہے ہوتے ہیں آس رہتے ہیں اور چھے سال بعد دانس سال پندرہ سال بات پتہ جلتا ہے شکر ہے سے شادینی مار جاتے مار جاتے ہیں ظلیل ہو گئی تو یہ پروسس ہوتا ہے تو جس نے دعا مانگی ہے جتنی بھی لمبی مدد کی مانگی ہے جتنی بھی بڑی مانگی ہے پھر اتنا زیادہ کیوروسٹی کو اپنی نظر کو پھر اتنا تیز کر کے رکھے جب نشانی اترے تو نشانی خل یہ نہیں ہوگی کہ آسمان پہ لکھائے گا کہ لیفٹ مڑنا ہے نہیں پھر آپ کو موڑا جائے گا اور جب آپ کو موڑا جائے گا تو پھر بلاسٹ کیے جائیں گے دھکا بھی لگے گا زخم بھی آئے گا چھل بھی جائیں گے آپ رویں گے بھی پیٹیں گے بھی بہت سارے ایسے لوگ جن سے آپ جدا ہونا نہیں چاہ رہے یا سوچ بھی نہیں سکتے وہ آپ سے پرے کر کے نئے لوگ آپ کی لائف میں انٹر کیے جائیں گے ایک شئے تمہیں پسند ہے ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے لیے وہ اچھی نہ ہو اس میں نفع نہ ہو اور ایک شئے سے تم کراہت کھاتے ہو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے نفع ہو تمہارے لیے بہتر ہو تو جب یہ پروسس ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر توقل آپ کے کام آتا ہے یہ تقوی توقل صبر یہ سب وہ وہیکلز ہیں جن پہ جب آپ اللہ کے رستے پہ یا اپنی کسی بھی دعا کی قبولیت کے رستے پہ چلتے ہیں انسان کا سارا رستہ قبولیت کی قبولیت دعا کا رستہ ہی ہے ایسے ہی ہے کہ ہر وقت وہ کسی نہ کسی دعا کی قبولیت کے ہی پروسس میں ہے تو جب اس پہ آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو تب پھر آپ کو توقل کرنا چاہیے آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے پیشنس رکھنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے اور وہ میرے لیے بہتر ہی کرنے والا ہے وہ اس نے مجھے جب میں نے اس کو کہہ جو دیا ہے تو وہ اسی آج جو شر مجھے نظر آ رہا ہے اسی میں سے مجھے خیر بھی نکال کے دے گا اور وہ مجھے وہاں تک پہنچائے گا دیکھیں جنتیوں کا جو سیریمنی ہے جب جنت کے گیٹ کھولے جائیں گے اور جب وہاں پر مگنیفیسنٹ سیلیبریشن شروع ہوگی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم باسعادت موقع پہ آپ میں ہم سب دیکھنے والے ہمارے اہل و ایال ہمارے شعور میں جتنے بھی مسلمانوں کو ہم جانتے ہیں جو ہم سے گزر گئے اور جنہوں نے ہمارے بعد آنا ہے وہ سب وہاں پہ خیریت و تعفیت سے موجود ہوں اور جب تالیاں بجیں گی اور جب اوپننگ سیریمنی شروع ہوگی تو اس وقت جنتی وہاں پر گیت گائیں گے کہ شکر اس رب کا جس نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا اور ہم ہم اپنی کوشش سے یہاں تک ہرگز پہنچنے والے نہ تھے اس وقت پتا چلے گا کہ جب دنیا میں کہا تھا کہ یا اللہ ہمیں اپنی بخشش اتا کر اور ہمیں جنتیں اتا کر اس وقت پھر دنیا میں جو ابتلاہ آئی جو مسئیبتیں ہمیں کاٹنی پڑی اور جو ہم ستائے گئے وہ اس دعا کی پروسس کے لیے تھا اسی کے سلے میں آج یہاں پہ پہنچیں تو جب اللہ بات کرتا ہے تو فرینکلی سپیکنگ لوگ رونے لگ جاتے ہیں یہ ہوا کیا ہے صرف خدا کا ہی حوصلہ ہے خدایی حوصلہ چاہیے کہ خموش ہے یقین کریں اور لوگ پھر پلٹ کے جاتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کاردتو سبر کرو تم تو سمجھتے نہیں بات کو اور میں نے جب یہ دعا کا یہ سارا پرسیجر انڈرسٹینڈ کیا تو مجھے ایک بات سمجھے کہ اومنس کو نشانیوں کو دیکھنا ضرور ہے لیکن بے ترتیب نشانیوں کو نہیں دیکھنا میں نے دعا مانگی نہیں میں قدرت کی نشانیوں دیکھنا شروع کر دوں میں نشانیوں کے جنگل میں گم ہو جاؤں گا میں ہر وقت برے اور اچھے شگون کے چکروں میں پھاس جاؤں گا مجھے دعا مانگی ہے اور اس دعا کے بعد جو ریزلٹ آنے شروع ہونے اسی وقت سے آنے شروع تو آپ کو آپ کی آمین کہنے کے بعد سے کام کرتا وہ نظر آ جائے گا آپ کے لئے آپ کے پروجیٹ کو سکسیسفل بنانا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوئی مشکل یا اتنا یہ تھکانے والا کام نہیں ہے صرف آپ نے اس پروسس کو ہونے دینا ہے اچھا ہوتا تو پھر بھی ہے آپ نہیں بھی اگر آپ سمجھیں نہ بھی سمجھیں تو لوگ تاؤن و کرہن پہنچتا جاتے ہیں مار کوٹ بہت پڑتی ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت کچھ ایسا چھن جاتا ہے جو بچایا جا سکتا تھا ہماری تقدیر میں لکھا ہے ہم سبر کرتے ہیں لیکن عقل بھی کسی دن کے لئے دی تھی سبر بھی کسی دن کے لئے دیا تھا توقع بھی کسی کام کے لئے تھا تو اگر آپ دعا کریں اور اس کے بعد آپ انتظار کریں کہ اب میری زندگی میں جو بھی واقعہ ترونما ہو رہے ہیں اب مجھے ان کو صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ مایوس نہیں ہونا میسیج آئے نا وہ تسبیح کی ویڈیوز پر کتنے میسیج آئے اور کتنا ویڈس ایپ پر آیا بلکل نہیں کہ جی اور وہ کمنٹ کتنا آ رہا تھا کہ جی وہ میں پندرہ سال سے تسبیح کر رہی ہوں تو میرے ساتھ یہ ہو گیا میں دس سال سے کر رہی ہوں تو میرے پر دیپریشن آ گیا لوگ نے پوزیٹیو بہت کیلئے کہ نیگٹیو والے بھی بیچ میں نیگٹیو وہ غلط نہیں تھے تھک جاتے ہیں لوگ آپ بی سال تسبیح کر رہے ہیں آپ کی زندگی سے مسائے بھی ختم نہیں ہو رہے تو اگر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا تو آپ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہاں بی سال ہو گئے تسبیح کرتے ہیں ابھی تو کچھ بلے ہی نہیں آپ نے کہنا بس یہ بات ہی نہ کریں بس میں پہنچ گیا تو ایٹرنل ٹرسٹ موت تک کا نہیں ہمیشہ کا ٹرسٹ دے 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 نہ دے دے مانگ لیا ہے اب کیا پوچھنا بلکل واپس جا جا کے کیا پوچھنا ہے مانگی جائیں روز مانگیں لیکن جو آگے سے آرہا ہے اس پر پریشان نہ ہو ہاں اللہ سے بات کرے جائیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نے جس سے دوستی مانگی میرا کام بند ہو گیا کوئی بات نہیں ڈپریشن نہیں لینا ایتر نہیں کہاو لگنے لینا شیطان آ آ کے بتائے گا نہیں وہ نہیں سن رہا یہ سب اہم ہی ہیں اور دیکھتے نہ کی ہو رہا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی دعاوں کی قبولیت میں شاک نہیں ہوتا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اپنی زندگی کے ناکام چلے جانے کا وہم نہیں ہوتا اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جب حضور صلی اللہ نے کہا دیا کہ سب سے بڑی بلا انبیاء کی ہوتی سب سے بڑی آزمائش نبیوں کی ہے کونسا نبی ایسا ہے جس کو یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی قوم نے نہیں کہا کہ تجھ پہ تو بڑی امیدیں تھیں تجھ پہ تو سایہ ہو گیا تو تو پاگل ہو گیا ناوزباللہ تو تو مجنوع ہو گیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے تو اتنا جینئس ہے کہ تُو نے پاگل ہو جانا ہے ہو گیا نا آج تیر پیسر سب نے اپنی اپنے نبیوں کو یہی کہا اسی طریقے سے اگر آپ چل رہے ہیں اور آپ نے اللہ سے مانگا اولاد مانگی اللہ نہیں دے رہا تو آپ ڈاکٹروں کو بھی چیک کر آ رہے ہیں دعا بھی مانگی ہیں نشانیاں بھی دیکھ رہے ہیں کوئی آپ کو بتاتا ہے فلان جگہ پر ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے آپ اس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں نشانی سمجھ کے وہ ڈاکٹر آپ کو دعائی دیتا ہے آپ نشانی سمجھ کے اس کو بھی کھاتے ہیں کہ اللہ کی مسئلیت ہے اللہ مجھ سے یہ کروا رہا ہے میں کروں گا لیکن اللہ دیتا نہیں ہے آپ کو اُنا دے کروا دے سٹرگل خالی خالی سٹرگل کروا دے اب پھر کیا اللہ سے نراز ہو جائیں گے مایوس ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے تو سورہ حج میں فرمایا کنارے والا کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے ذرا سا جب نفع پہنچا تو بڑا اتمنان پاتا ہے اور اگر ذرا سا نقصان آیا خطرہ آیا تو پلٹ کر بھاگتا ہے یہ حالت ہے ہماری تو اگر انسان نے دعا مانگ لی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نے اپنے رب سے مانگی ہے اپنے اللہ سے مانگی ہے تو پھر دیتا ہے تب بھی اچھا ہے نہیں دیتا ہے تو اس سے بھی اچھا ہے کبھی نہ کبھی تو دے گا یہاں نہیں دے گا تو وہاں دے گا جب اس نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں دعا کا قبول کرنے والا ہوں تو وہ کرے گا قبول ٹھیک ہے بس آپ کے دل میں ایک ثبات ہونا چاہیے ایک یقین ہونا چاہیے تو اگر دعا مانگ لی تو اس کی نشانیاں اتنی شروع ہو گئیں تو پھر ان کو سٹڈی کرنا شروع کریں ایموشنز کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے اپنے آپ سے ہمدردی کو بیچ میں نہیں رولیں تو انہیں بیٹھ جائے رولیں ایک آزا دن دولیں ٹراما آ گیا کوئی تھوک گئی گاڑی کسی کے اندر رولیں بیٹھ کے پریشان ہو گئے اس کے بعد پھر انکوائری کریں اور اپنی سمت کو ٹھیک کرنے کوشش کریں اللہ سے استغفار کریں اور اللہ سے کہیں یا اللہ میری مدد کر میں نے جو دعا مانگیا مجھے وہاں تک لے کے جاؤ اور مجھے تجھ پر ٹرسٹ ہے کہ تو مجھے لے کے جائے گا اور جب آپ بڑھتے چلے جائیں گے میں آپ کو ایک باہت ہوں کچھ دعائیں بیس بیس سال کے اندر قبول ہوتی ہیں اور میں نے آج اللہ کہا یا اللہ مجھے اپنا دوست کر اللہ مجھے ایک سال میں اپنا دوست کر دے میں مچور ہی نہیں ہوا میرے اندر نالیج ہی نہیں آیا میں مکمل نالیج ہی بات نہیں کر رہا مجھے رکھنا ہی نہیں آیا اندر مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیسے مجھے دوست کر لے اپنا تو وہ جب دعا کی قبولیت کرنا شروع کرے گا اس میں پتہ نہیں دس پندرہ سال میرا علم ہی لکھا ہوئے اور اس علم کو حاصل کرنے کے درام میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ دوستی کا تو مجھے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے یہی دوستی ہے اس کی دوستی کے انداز ہیں کبھی وہ کسی رنگ میں آپ کا دوست ہے کبھی کسی رنگ میں آپ کا دوست کبھی جدا ہو گیا کبھی مل کے ہے کبھی دور رہ گیا کبھی قریب رہ گیا تو دعا اللہ تعالیٰ کی آواز ہے جب دعا کی قبولیت کے نشان آنے شروع ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں قبول ہو گئی تو سمجھ جائی میں کہتا ہوں نہیں قبول ہوتی ہوئی سمجھانی چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کلام کرتا نظر آئے گا